آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایک نائن آئی آئی ایم جمہو آئی آئی ٹی جمہو اور جمہو کشمیر حکومت کے جانب سے اجلاس کا انقاد ہوگا یہ اجلاس صبح دس بجے منقض ہوگا لیفٹرن گورنر منوس سنہا اس اجلاس میں شرکت کریں گے یہ پروگرام جی ٹوئنٹی ترجیحات پر ہونے والا ہے بارمولہ پولیس نے غیر قانونی کانکنی سے جڑے دو الگ الگ معاملوں میں ملوث چھے افراد کو گرفتار کر لیا ہے مندری نالا فتحگڑ علاقے سے پولیس نے چار افراد کو گرفتار کیا جبکہ چار ٹریکٹر ضبط کیے گئے جبکہ جمہوہ بارمولہ میں کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا ایک ٹپ پر اور ایک ٹریکٹر کو بھی ضبط کیا گیا ہے پولیس اسٹیشن چہری اور بارمولہ میں ان معاملوں میں مقدم درج کیا گئے ہیں پنجاب کے سابق وزرعالہ پرکارسنگ بادل نہیں رہے وہ محالی میں ایک پرائیوٹ اسپتال میں زیر علاج تھے جمعہ کے روز طبیعت بگڑنے پر انہیں اسپتال میں بھرتی کر آ گیا تھا ان کے انتقال سے سیاسی حلقے میں سوک کی لہر ہے مرکز نے دو روزہ قومی سوک کا اعلان کیا ہے پی ایم موڈی سمیت تمام بڑے لیڈروں نے پرکارسنگ بادل کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے جب کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر موجود سنہ نے پرکارسنگ بادل کو زمین سے جڑا ہوا لیڈر بتایا جنہوں نے سماج کے پسماندہ طبقات کے لیے بہت سارے کام کیے وہ پانچ بار پنجاب کے وزیرعالہ رہے دوہزار بائیس کے پنجاب اسمبلی انتخابات وہ ہار گئے تھے یہ ان کے سیاسی کریئر کی پہلی شکست تھی پرکارسنگ بادل کے انتقال کے بعد آج جمہوں کے سناسر میں منقد ہونے والے ٹیولپ فیسٹویل کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے جب کشمیر کے لیفٹرنٹ گورنر منوچ سنہ نے کہا کہ پنجاب کے سابق وزیرعالہ جناب پرکارسنگ بادل کے انتقال پر انتہائی دکھ ہوا ہے ان کی موت سے ملک نے ایک مشہور لیڈر کو کھو دیا ہے جو ہمیشہ نجلی سطح سے جڑے ہوئے تھے اور پاسماندہ لوگوں کی فلا بہبود کے لیے پرعظم تھے اور وہیں عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے پرکارسنگ بادل کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا عمر عبداللہ نے کہا کہ پرکارسنگ بادل پنجاب کے بڑے لیڈر تھے آزاد ہندوستان کے عظیم لیڈروں میں سے تھے ان کا انتقال واقعی ایک دور کا خاتمہ ہے اور وہیں پنجاب کے سابق وزیرحال پرکارسنگ بادل کے انتقال پر کبھندر گپتہ نے ٹویٹ کر جذباتی خراج اخدت پیش کیا کبھندر گپتہ نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ان کی موت پر دکھ ہوا ہے پنجاب کی سیاست میں ان کا اہم رول تھا موسیقی